جھابوہ زلے میں پھر کسان سنکٹ میں ہے چاہے اتی ورشتی ہو یا زلے میں انت بیج اور یوریا کی کمی سرکار کی اور سے کوئی مدد نہ ملنے سے انداتا کو لگاتار چھلا جا رہا ہے اب فصلیں سنکٹ میں ہیں ان دنوں زلے کے اگرال گوپالپورا پیٹلاوت جیسے گراموں میں پرچور ماترہ میں بوئی جانے والا پیلا سونا کہی جانے والی سویابین کی فصل پر وائرس کے اٹیک سے کسان پریشانی میں ہیں جھابوہ زلے میں پرکتی کی مار سے ایک بار پھر کسان سنکٹ میں ہے عوصہ سے زیادہ ورشہ یوریا کی قلت کے کاران فصلیں سنکٹ میں ہیں پیلا سونا کہی جانے والی سویابین کی فصل پر وائرس کے اٹیک سے کسان پریشانی میں ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کی اور سے کوئی مدد نہیں ملتی کرشی رین آج تک انہیں نہیں ملا روگ لگنے کے کاران فلیاں بڑھ نہیں رہی وہیں خراب فصل کے نقصانے سروے کی مانگ بھی اٹھنے لگی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو بھی میدانی حقیقت کا آنکھ لند کرنا چاہیے کاشتکار کو فصل کی ویراشی کا دس پرتیشت بھی نہیں مل پا رہا اور کسان اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہا ہے اور مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا کرشی بھاک کے ذمہ دار ادھگاریوں کا کہنا ہے کہ لگاتار کسان کے کھیتوں میں جا کر فصلوں کا اولوکن کر کے وائرس کو نینترنگ کرنے کے دشا نردیش دے رہے ہیں پر یہ ذمہ دار کسانوں کی پیڑا کو سمجھ کر سرکار کی اور سے مدد کب تک دیں گے اس سچائی سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں اور کھرچہ ضرور سے زیادہ ہو رہا ہے دوائی کارنین کا سب کا خیدوں میں اب بھی ہے تو دوائی شٹک رہے ہیں پرانتو اس دوائی سے بھی کوئی آرام نہیں ہو رہا ہے ہی گڑتی جاری ہے اور فصل بھی ہے تو نی کے برابر پکنا ہے اور اب ہر بار یہی پریشتی ہوتی ہے جب مال نہیں ہوتا ہے کسان کے پاس تب بھاو رہتے ہیں اور جب کسان کے پاس مال آیا کی بھاو ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو کسٹکار اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا اور کہتے ہیں شاشن کہتے ہیں کہ کرشی کی دو گناہی یا تین گناہی بڑھائی جائے گی یہ کس پرکار سے بڑھے گی سمجھا دیکھی گئی اور اس میں جو ہے کچھ ایلیوں کا پرکو بھی ہے نیرانتر ابھی پچھلے دس بارہ دن سے باریس ہونے کے کارن ایک اسٹیم بورر نام کے ایلی کا اٹیک ہونے کارن بھی جو ہے پودہ میں جو ہے ایک ویکنیس کمجوری آئی ہے اور کمجوری آئنے کے کارن بودوں میں پیلا پنا رہا ہے کہیں کہیں جہاں اوڑد بویا گیا چھتر ہے وہاں پر پیلا موجھے کا آنسک اثر دیکھا گیا ہے